سبسکرائب کریں ٹیکنیکل حسنین صدو چینل اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس ٹکنولوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم دوستوں کیا آپ کا موبائل ہنگ ہوتا ہے یا پھر زیادہ استعمال کرنے پر ہیٹ اپ ہو جاتا ہے یا پھر اگر آپ کوئی گیم یا ایپ پلے کر رہے ہو اس دوران آپ کا موبائل بہت زیادہ ہنگ ہونے لگ جاتا ہے اگر آپ بھی یہ سب پرابلم فیس کرتے ہیں تو پریشان مت ہوئیے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان تمام پرابلم کا سلیوشن بتاؤں گا جس کے بعد ایزیلی آپ اپنے موبائل کے ساتھ ایکسٹرنر ریم آپ کہہ سکتے ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں اٹیچ کر سکتے ہیں آپ کا جو موبائل ہے وہ پھر ہنگ نہیں ہوگا چاہے آپ اس کے اوپر کوئی گیم پلے کریں کوئی ایپ پلے کریں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے انڈرویڈ ڈیوائس میں ایکسٹرنر ریم کو جوائن کر لیں گے جس کے بعد آپ کی ریم جو ہے وہ ایکسٹریم لیول پر پہنچ جائے گی اور آپ کو یہ تمام پرابلم فیس نہیں کرنا پڑیں گی تو شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو سٹے ویڈ از دوستوں میرا نام ہے حسنین آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل حسنین صدو یوٹیوب چینل چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید اچھی اور انفرمیٹیو ٹیک ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستوں سب سے پہلے آپ نے اپنے انڈرویڈ ڈیوائس پہ یا جونسا بھی آپ موبیل یوز کر رہے ہیں اس کی سیٹنگ پر جانے کے بعد آپ نے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو سسٹم کا آئیکن بٹن نظر آجے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے سسٹم پر کلک کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن کریں گے تو آپ کو بالکل بوٹن پر آباؤڈ فون کا آئیکن بٹن نظر آجے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک اپشن آجے گا بلڈ نمبر کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کیونکہ آپ اپنی انڈریڈ ڈیوائس کو بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہیں you are now developer آپ اب developer بن چکے ہیں اب آپ نے scroll down کرنا ہے تو about phone کے اوپر ہی آپ کو developer option نظر آجے گا آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا انٹرفیش ہوگا یہاں سے آپ نے again scroll down کرنا ہے تو جب آپ کو یہاں پر option نظر آئے گا enable gpu debug layer آپ نے اس option کو ok کر دینا gpu debug layer basically آپ کی جو apps ہوتی ہیں ان کو analyze کرتا ہے اور debug کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو extra ram ہوتی ہے آپ کے mobile کے ساتھ وہ attach ہو جاتی ہے آپ کی جو ram ہوتی ہے وہ extreme level پر پہنچ جاتی ہے اور آپ کے mobile کی performance جو ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اوپسو دوستوں آپ کو ویڈیو پسند رہی ہوگی ڈھینکیو